لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ عز و جل نے انسان کو بہترین تخلیق فرمایا بہترین ساخت پر تخلیق فرمایا سورت تین کی آیاء نمبر چار میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ بلا شباہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا تبارک اللہ احسن الخالقین بے شک اللہ تعالی بہترین تخلیق کرنے والا ہے اب اگر انسان اپنے آزائے بدن کی طرف دیکھے تو کس سلیقے کس قرینے سے تمام آزائے اپنے اپنے مناسب جگہ پر ہیں چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا اندر بدن کے ہو اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو بعض محترزین بعض اعتراض کرنے والے چاہے وہ ہندووں میں سے ہوں کہ ملہدین میں سے ہوں وہ کہتے ہیں کہ پھر اچھا تو تم سرکم سجن کیوں کرتے ہو خطنا کیوں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مختون شدہ پیدا کر دیتا کیا ضرورت تھی کہ ایک کیس کے ساتھ پیدا کرے اور پھر کہے کہ اسے نکال دو پھر تو یہ تخلیخ پرفیکٹ نہ ہوئی یہی تو کہا ہے اس رب نے کہ احسن بہترین بنایا کہیں نہیں کہا کہ پرفیکٹ بنایا یہی تمہیں ایک بتانے کے لیے اس کی ایک نشانی کافی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم پرفیکٹ ہو پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے اس نے کہیں نہیں کہا کہ ہومن بینز آر پرفیکٹ پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے ہر عیب سے پاک تمہارے اندر یہ جو ایک چیز پیدا کر دی ہے اس کے بعد تمہیں حکم بھی دیا کہ اسے اپنے اندر سے نکال دو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حکم کو کون بجالاتا ہے یہ امتحان ہے تمہارے لیے کہ تم اس پر سرکشی کرتے ہو یا اس کا حکم بجالاتے ہو تو اس لیے اس کا حکم ہے ہم تو اس کے حکم کے غلام ہیں ہم اس کے بندے ہیں یہی تو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس نے کہا کہ پانچ دن میں پڑھنی ہے نمازیں ہم پانچ پڑھیں اس نے ایک امت کو کہا کہ دن میں تین نمازیں پڑھو گے اس امت نے تین پڑھی اس نے کہا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی پھر اسی نے کعبے کی طرف کہا ہم تو اس کے حکم کے غلام ہیں یہی تو مسلمان ہے وہ رب کے حکم کا غلام ہوتا ہے جو اپنی will کو اپنی چاہ کو سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کی چاہ کے آگے اپنی چاہ کو مٹا دیتا ہے اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں اور اس کی بھیجے ہوئے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرتا ہے حضور نے کہا کہ اللہ نے سرکمسیجن کا کہا ہے اسے سنت بنایا ہے محمد مصطفیٰ کی تو مرد سرکمسائز ہوتے ہیں تو اسی لئے اگر کوئی ایک سمجھتا ہے کہ انسان پرفیکٹ ہے پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے ہاں اس کی احسن تخلیق ہے بہترین تخلیق ہے اس کی بہترین ساخت پر تخلیق ہے لیکن تمہارے لیے تمہاری ذات میں نشانیاں بھی ہیں دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون ان نشانیوں پر پورا اترتا ہے اسی طرح تمہارے لیے تمہاری ذات میں آزمائشیں بھی ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں بعض آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے بعض لوگ نابینہ ہوتے ہیں بعض لوگ اپاہج ہوتے ہیں یا اپاہج ہو جاتے ہیں بعض لوگ خوبصورت آواز والے ہوتے ہیں بعض بدصورت والے آواز والے ہوتے ہیں بعض ہر طریقے سے مکمل نظر آتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا بعض لوگ ظاہراً آپ کو اس کیلپر پر نظر نہیں آئیں گے لیکن ان کی زندگیوں میں سکون بھرا پڑا ہوتا ہے انہیں جو ملتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بعض لوگ کثیر ہونے کے باوجود بھی شکر گزار نہیں ہوتے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں پرفیکٹ بنایا ہے تو پرفیکٹ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا بگل کے ذکر ہوا ہے احسن کا اچھے ساخت پر بنایا ہے اس لیے پھر آگے آیت میں کیا کہا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِرِينَ پر یہ انسان کی کم بختی ہے کہ گرتوں سے گرتا ہو گیا اپنے رب کو چھوڑ کر گرتوں سے گرتا ہو گیا گر گیا اپنی نظروں میں نیچ ہو گیا کہ کوئی پتھروں کے آگے کھڑا ہے کوئی پتھروں کو معبود بنا کے کھڑا ہے کوئی انسانوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی مرن انسانوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی جیوت انسانوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے کوئی ساپ کی پوجا کر رہا ہے کوئی جوہے کی پوجا کر رہا ہے اور جس نے بنایا ان سب کو اس کی پوجا نہیں کر رہا اس کی پرستش نہیں کر رہا اس کی عبادت نہیں کر رہا اچھا یہ جو سرکمسیجن ہے اس کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں یہ فائدے تو الگ بات ہے کہ اس سے ایک طریقے کی طہارت رہتی ہے یہ جو ریموول آف تا فورس سکن ہوتا ہے نا اس سے جو ہے اس عضو مرد کو صاف رکھنا تاہر رکھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر کبھی ایسے قطرات ایسے انفیکشنز ہو جاتے ہیں جو پھر موزی ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے اس لیے سرکمسیجن جو ہے وہ سنت ہے اچھا یہودیوں کے ہاں بھی یہ رائج ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے تو بہرحال اس کے اور بھی بہت سارے میڈیکل بینیفٹس ہیں وہ تو ہم اس پر ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طہارت کے لیے انسان کے لیے ایک احتمام کیا اور کہا کہ اس چیز کو اپناو اس چیز کو اختیار کرو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر ثابت قدم کون رہتا ہے یہی تو ہوتا ہے نا اپنے نفس کو مارنا اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارنا یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو اپنے رب کی چہمے پریم میں مارا ہو جس نے کبھی یہ کیا ہی نہ ہو اس نے ساری زندگی اپنے نفس کی پوجا کی ہو اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی